السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شہزیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گازی ایڈیٹس اسمان سیریز جس کے نئے اپیسوڈ کا ہر کوئی انتظار کر رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ کورولوس اسمان کی اپیسوڈ کب پیش کی جائے گی کیا اسمہ ہاتون کی اگلی قسم موت ہو جائے گی اور آنے والے ایک ساتھ میں ہمیں کون سے بڑے واقعات دیکھنے کو ملیں گے اور ہم بات کریں گے نائمان کا خاتمہ کیسے ہوگا اور ہم بات کریں گے اسمہان سلطان کا خاتمہ کیسے ہوگا اور یہ کہ اسمان سیریز میں کون سے بڑے نئے قدار کی انٹری ہونے والی ہے لہٰذا یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ اس رنگ کے تمام انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسمہ ہاتون کی اسمہ ہاتون جو کہ کئیوں میں جاسوس ہی کر رہی ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ ہے بینگن ہاتون کا دوستو جیسا کہ الچچک ہاتون کو اس سب کی خبر ہو چکی ہے اگر تو اورہان بے کی حالت ٹھیک نہ ہوئی تو الچچچک ہاتون یہ تمام راز فاش کر سکتی ہے مگر اس سے قبر لی بینگن ہاتون اسمہ ہاتون کو مارنے کی کوشش کرے گی اور اگلی دو یا تین اسمہ ہاتون کی موت دیکھنے کو مل جائے گی ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں سلطانہ کی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سلطانہ نے جو کچھ کام کیے ہیں اس سے نائمان بھی کافی گسوے میں ہے اور اسمہ بے بھی گسوے میں ہیں یعنی اسمہ بے بھی سلطانہ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور جو نائمان ہے وہ بھی سلطانہ کا خاتمہ ہی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے جس سے سلطانہ کا خاتمہ ہوگا جیسے کہ آپ سب نے پچھلی اپیسوڈ میں نوٹ کیا ہوگا کہ سرداران کو پتا چلا کہ اسمان بے صحیح تھے اور سلطانہ غلط تھی تو سارے سرداران سلطانہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کے بعد نائمان یہی چاہے گا کہ اب اسمان بے اس کی بات مانے اور نائمان اسمان بے کو پیشکش دے گا تم میرا ساتھ دو بدلے میں میں اور ہان کو ٹھیک کروں گا یعنی جو زہر دیا گیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ساتھ نائمان ٹیکس بھی مانگے گا اور اسمان بے اس کی بات نہیں مانے گے اور یہ نائمان اسی وجہ سے کرے گا کیونکہ سب ہی سردار اسمان بے کے ساتھ دیں گے اور یہی ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے نائمان چاہے گا کہ اسمان بے اس کے ساتھ اتحاد کر لیں لیکن اسمان بے ایسا ہرگز نہیں کریں گے اور پھر نائمان علوف کے پاس جائے گا اور علوف کے ساتھ اتحاد کر لے گا اب ہم بات کرتے ہیں نائمان کی تو دوستو نائمان ایک خطرناک اور پاورفول کمانڈر ہے اس کا خاتمہ اتنی جلدی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ نائمان کے ساتھ معاملات گیہاتو جیسا ہو اور اسے بھی چھوڑ دیا جائے اگر نائمان کے خاتمے کی بات کریں تو آٹھ سے نو بالن تو لگیں گے نائمان کے خاتمے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں نئے آنے والے کردار کی تو ناظرین خبریں گردش کر رہی ہیں کل پر سلام میں جنال بے کا کردار ادا کرنے والے کردار کو جلد ہی ہم کللش عثمان سیریز میں دیکھیں گے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ نیوز کنفرم نہیں ہے ابھی تک ذرہے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے یقینا یہ افواہ ہے اور افواہ ایسے ہی نہیں پھیلتی یقینا محمد بزدار نے اس کردار سے رابطہ کیا ہوگا یا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ خبر سامنے آئی ہے ویورز اب ہم بات کرتے ہیں نئے آنے والے اپیسوڈ کے حوالے سے دوستو اپیسوڈ اپنے وقت مقررہ پر ہی آئے گی یعنی یقیم مارچ کو اپلوڈ کر دی جائے گی دوستو اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اور ویورز آپ کس کنٹری سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے گا خیال اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ